بسم اللہ الرحمن الرحیم خسرو پختیار نے بڑی ڈیٹیلز میں آپ کو بتایا پیکج کا میں ہمیشہ جب ٹرگٹ بھی کھیلتا تھا تو سونے سے پہلے میں ہمیشہ جو دن کا جو میچ ہوتا تھا جب تک میں اس کی اپنی کرٹیک نہ کرلوں کہ میں نے میچ اس طرح کھیلا تو مجھے کھیلنا کیسے چاہیے تھا کیا غلطیاں میں نے کی میں سوتا نہیں تھا تو میں ہمیشہ اپنی جب سے گورنمنٹ آئی ہے سوچتا ہوں کہ کیا میں چیزیں کرتا جو مجھے کرنی چاہیے تھی شروع میں آکے تو وہ جو سب سے بڑی چیز کرنی چاہیے تھی یہ جو پیکج آج دی ہے یہ مجھے آتے ساتھی یہ بزنس کمیونٹی کا پیکج کرنا کری اور اس کی وجہ بڑی خسرو بختیار نے آپ کو تفصیل میں سمجھائی کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا آگے نہیں بڑھ سکتا سبزیاں اور گندم بیچ کے ملک آگے بڑھتے ہیں انڈسٹریل بیس کے اوپر اور جتنی جتنی وہ انڈسٹریز اور زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ہوتی جاتی ہیں اور ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے انویشن ہوتی جاتی ہے اتنا ہی وہ ملک کے اندر دولت اس کی بڑھتی جاتی ہے تو کبھی بھی ایک ملک منیفیکچرنگ بیس کے بغیر اور انڈسٹری کے بغیر وہ کبھی ایک عظیم ملک نہیں بان سکتا تو ہمارا ملک آج سے پچاس پچپن سال پہلے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا ہماری انڈسٹریل پروڈکشن آگے بڑھ رہی تھی ہمارا ڈائریکشن ٹھیک تھا اور بدقسمتی سے وہ جو سیونٹیز کی نیشنلائزیشن ہوئی اس نے یہ جو ساری ہماری گروتھ تھی اور یہ جو ملکی ٹرڈیکٹری تھی وہ چینج کر کے رکھتے ہیں اور آپ یقین کریں ہم نے کبھی ریکاوری نہیں کیا اسے کیونکہ ہمارے اندر کبھی سمجھ ہی نہیں یہ جو ہماری گورنمنٹس آئی وہ ڈیووز تھی کہ ملک کا کدھر ڈائریکشن ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کا ڈائریکشن کدھر تھا یہ بلکل مختلف تھے ملک تب آگے بڑھتا ہے جب ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہوتی ہے جب تک ویلتھ کریشن نہ ہو ملک کیسے بڑھ سکتا ہے آگے گورنمنٹس ادھر آگئی کہ وہ ویلتھ کریشن کے خلاف تھی اچھا جی یہ نفع زیادہ بنا رہا ہے تو ان کو ذرا ہم سیدھا کرتے ہیں پروفٹ میکنگ کے خلاف جب ایک گورنمنٹ کی پولیسیز بن جاتی ہے اور ایک انڈسٹری کو پروفٹ نہیں بنانے دیتی ہیں تو وہ انڈسٹری تو کبھی بڑھی نہیں سکتی ہے نہ وہ انویسمنٹ آ سکتی ہے انویسمنٹ تو ایسے ہیں جیسے شید کے اوپر مکھیاں آتی ہیں جب ایک پروفٹ بنتا ہے جب وہ دوسرے انویسٹرز دیکھتے ہیں ان کو خود ہی دیکھ لیتے ہیں کہ ادھر منافعہ وہ سیدھے اس ایریا کے ادھر انویسٹ کرتے ہیں تو جب ایک گورنمنٹ کی پولیسی بن جائے انویسمنٹ کے خلاف اور پروفٹ میکنگ کے خلاف جو کی ایک سوشلسٹ مائنڈ سیٹ تھا اور وہ ہوا پاکستان میں تو ہمارا ملک کو جانا کہیں چاہیے تھا اور آپ نکل کہیں اور گئے تو یہ یہ تو ہم نے شروع سے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے آتے ساتھی انڈسٹلائزیشن کے پر توجہ دی رہی ہے اور وہ بھی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کے اوپر لیکن جو ہم نے ایمنسٹی دی پہلی میں اب دیکھتا ہوں کہ ہمیں وہ اس طرح اوپن ایمنسٹی نہیں دینی چاہیے تھی ہمیں اس کو ڈیریکٹ کرنا چاہیے تھا جو اب ہم کر رہے ہیں انڈسٹری کے اوپر کہ صرف ادھر آپ کو کیونکہ بدقسمتی سے ہماری انفارمل ایکانومی بہت بڑی ہے تو ہمیں اس کو فارملائز کرنے کے لیے انڈسٹری میں ڈائریکٹ کرنا چاہیے تھا تو اس سے کیا ہونا تھا کہ ہماری انڈسٹلائزیشن بھی ہونی تھی پیسے بھی آ جانے تھے ہمارے پیسہ تو ہے پاکستان میں اور پھر جو پرابلم آتا ہے پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ڈالرز کی شورٹیج ہو جاتی ہے کبھی بھی ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی میں نے کل اپنی تقریر میں گراف دکھایا تھا کہ دو ہزار سن دو ہزار کے اندر ویٹنام روانڈا چائنا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اس گراف پہ بیس سال کے اندر سب کے سامنے روانڈا سب سے تیزی سے اوپر جا رہا ہے ایکسپورٹس پہ ویٹنام بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے ہندوستان بنگلہ دیش اور چائنا اس سے بھی تیز سب سے نیچے پاکستان ہے ہماری ایکسپورٹس ہی نہیں بڑی جو تھوڑی سی مشنف کے دور پہ بڑی تھی وہ بھی لیول آؤٹ کر گئی تو جب ملکی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھے گی تو کرایسز ہر تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا جب ایکانومی بڑھنے لگتی تھی ہمارے ڈالرز کی کمی ہوتی تھی کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ آتا تھا ہمیں آئی ایم ایف کے پاس چلے جانا پڑھ رہا تھا تو کوئی لانگ ٹرم پلاننگ پاکستان کی نہیں تھی کہ ہم کیسے اس ٹرپ پیسے نکل سکتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پاس آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اس لیے پڑھے کہ ہمارا ریزروز کم ہو گئے ہیں ڈالرز ہمارے پاس نہیں تو اس لیے یہ جو پالیسی ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک تو ہم نے صرف ان جو جو پیسہ پڑھا ہوا ہے اس ملک کے اندر جو پلوٹس کے اندر پڑھا رہتا ہے لوگ پروڈکٹو استعمال نہیں کرتے اس پیسے کو ڈائریکٹ کر دیا ہے انڈسٹری کی طرف سمال اور میڈیوم انڈسٹری کے پر سب سے زیادہ زور لگائے جو کہ سب سے مشکل اٹھانی پڑتی ہے سمال اور میڈیوم انڈسٹری ان کے اوپر اتنی ہم نے مشکلیں ڈال دی ہیں کہ جو اس ملکہ انڈسٹریل بیس بننا چاہیے تھا ہمیشہ سمال اور میڈیوم انڈسٹری بیس ہوتا ہے ملکہ اس کے اوپر اتنی مشکلیں ڈال دیں کہ وہ اس سے وہ اپنے آپ کو نکال ہی نہیں سکتا اور ریسٹرکشن سے اور اس کے لیے ہم نے ایک بڑی اچھی سپولر میڈیوم انڈسٹری کے لیے پولیسی لے کے آئے جس کے اندر ہم ان کی جو بھی ریگولیشنز ہیں وہ ہم گلوٹین کر رہے ہیں کم کر رہے ہیں ان کے اوپر جو چیکس ہیں وہ ختم کر رہے ہیں آسانیہ پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اب پاکستان کا میجر ہوگا آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پاکستان اب بڑی پیزی سے اوپر چلا جائے گا کیونکہ ہم نے بڑی چیزیں ختم کر دی ہیں ریگولیشنز جو کہ رکاوٹ بڑی ہوئی تھی دوسرا ہم نے سک انڈسٹری اب اتنی ہماری انڈسٹری بڑی ہوئی ہے کیونکہ اگر آپ نئی انڈسٹری لگاتے ہیں تو پھر بھی تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن جو انڈسٹری سک ہوئی ہے وہ پورا پاکستان کے کیپٹل ضائع ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے انسینٹیوائز کرتے ہیں کہ سک انڈسٹری میں بھی آپ پیسہ ڈالیں گے تاکہ ہماری انڈسٹری گروتھ پڑے اور پھر جو اوورسیز پاکستانی دیکھیں میرا سب سے زیادہ تجربہ اوورسیز پاکستانی اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا ہے میں کرکٹ کے زمانے سے اوورسیز پاکستانی ساری دنیا میں کمیونٹیز جانتا تھا پھر شوقتانہ بنانا شروع کیا تو اس کے لیے سب سے زیادہ میری مدد اوورسیز پاکستانیز دیکھی تو میں ہر دنیا کہ جدر جدر اوورسیز پاکستانیز مان جاتا تھا پیسے کٹھے کرنے کے لیے تو مجھے ان کا پھر بزنس کمیونٹی کا بھی آئیڈیا ہو گیا وہاں جو لوگ کام کرتے تھے اور میں نے اب میں تیس سالوں کی بات کر رہا ہوں جب سے میں نے پیسے کٹھے کرنے کیے شوقتانہ کے لیے تو میں نے دیکھا آہستہ آہستہ چھوٹا بزنس بڑا بزنس بڑ بنتا گیا اور ان سے پھر مجھے آئیڈیاز آئے کہ تو ادھر سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ ہم نے سب سے بڑا جو اپنا احساس ہے اوورسیز پاکستانی ان کے لیے کتنی رکافٹیں ہم نے پیدا کی ہوئی ہر وقت ان کو مشکل رہتی ہے پھر ایک کانٹریکٹ انفورسمنٹ اگر ان کا کوئی انویسٹ کرتے ہیں پیسہ اور کانٹریکٹ جو پارٹنر ہے جو مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس ان کے پاس رول جاتے ہیں عدالتوں کے اندر تو یہ ساری چیزیں پھر مجھے تب سے یاد ہے کہ ان کے جو وہ پھر آخر میں تنگ آکے پلوٹ کے اندر پیسے ڈال دیتے تھے پھر پتہ چلا پلوٹ کے پھر قبضے ہو جاتے تھے تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہم نے ہماری گمبر نے آتے ساتھی ایکشن لیے قبضہ گروپ کے گیسٹ ہم نے ایکشن لیے ہیں ہم نے اب سپیشل آورسیز پاکستانیز کے لیے کوٹس بنا دیئے ہیں ان کے لیے مسلسلہ ہم آسانیاں پیدا کرتے رہے ہیں اور اب ہم ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جب انویسٹ کریں گے تو پانچ سال کا ان کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا نو کوسٹنز آسٹ ہوگا اور اگر وہ آپ کے ساتھ پاکستان کی کسی بھی انڈسٹری کے ساتھ جے وی کریں گے جوائنٹ وینچر کریں گے تو تب بھی دونوں کے لیے یعنی جو پاکستانی انڈسٹری بھی ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کرے گی اور اوورسیز تو ان کے لیے پانچ سال کا ٹیکس ہالیڈے کر دیئے کوشش اس کی یہ ہے کہ باہر سے ہم کیپٹل اٹریک کریں اوورسیز پاکستانی اس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کا صرف ابھی چھوٹا سا ایک چھوٹی زیرقم آ رہی ہے پاکستان میں اور یہ جو ابھی اب بات کی ہم نے ان کو تھوڑا سا ریمیٹنسز میں انسینٹیوائز کیا ہے تو آج ریکارڈ ریمیٹنسز تیس ارب ڈالر سے اوپر آ چکی ہے پاکستان صرف ہم نے صرف تھوڑے انسینٹلز دیئے تو جب ہم ان کے لیے اب یہ ٹیکس ہالیڈیز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں تو جیسے جیسے اگر ان کو اعتماد ہو گیا کہ وہ اپنا کیپٹل آ سکتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے انڈسٹری میں تو اصل میں یہ ملک جو ٹیک آف کرے گا انڈسٹریلی وہ سب سے ٹیک آف کرے گا جب اوپرسیز پاکستانیز جو وہاں کامیاب بزنسز ہیں جو کامیاب انڈسٹریز زیروں نے لگائی ہوئی ہیں جب وہ اپنا پیسہ لے کے آئیں گے اور یہاں انویسٹ کریں گے کیونکہ ان کے پاس سکلز بھی ہیں ان کے پاس کیپٹل بھی ہے صرف کانفیڈنس چاہیے ان کو اور انسینٹیوز چاہیے تو ہم نے پھر یہ صرف اپنی انڈسٹری کے اندر لوگوں کو انویسٹ کرنے کے لیے دعوت نہیں دے رہے آج ہم اوپرسیز پاکستانیز کو بھی پورا موقع دے رہے ہیں کہ آپ بھی اپنا پیسہ لے کے ہمار پاکستان کے در انویسٹ کریں آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جب چائنا اور انڈیا جب انہوں نے اپنی اکانومی کھولی تھی اور جب ایک دم ان دونوں کی نوے کی دہائی میں شروع ہوئی تھی ان کی گروت تو دونوں نے سب سے زیادہ اپنے جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی اوپرسیز چائنیز اور اوپرسیز انڈینز ان کو انہوں نے دعوت دی تھی کہ اپنے ملک پہ سب سے پہلے انہوں نے انویسٹ کیا تھا پھر باہر کے انویسٹرز آئے تھے تو ہمارا بھی جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اب تک اتنی بڑی ہمارے نوے لاکھ اوپرسیز پاکستانی ہیں ان میں ہر قسم کے پروفیشنز ہیں ہر قسم کے انٹریپنرز ہیں بزنسز ہیں تو ہم ان کو ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوں ان کو اس ملک میں لانے کے لیے تو یہ انڈسٹرل پالسی ان کے لیے بھی ہے پاکستان کے اندر بھی سمال اور میڈیوم انڈسٹری کو انسینٹر وائز کرنے کے بھی ہے اور انشاءاللہ جو کہ ابھی تک نہیں ہوا جس لیول کی انڈسٹرلائزیشن ہونی چاہیے تھی اس کے لیے بھی ہم یہ پورا ہم نے بڑا قدم اٹھایا اور آخر میں جو سب سے پہلے جس طرح میں سوچتا ہوں کہ مجھے آتے ساتھی کیا کرنا چاہیے تھا ایک تو یہ انڈسٹری کے لیے صرف ایمنسٹری دینی چاہیے تھی انڈسٹری کے لیے انویسمنٹ کے لیے اور دوسرا جو آئی ٹی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی ہندوستان کہاں سے کام پہنچ گیا اور ہم دیکھیں کہ ہم ہماری ان کے مقابلے میں ان کے ایک سو چالیس ارب ڈالر ایکسپورٹ آئی ٹی کی اور ہم ابھی ستر فیصد ایکسپورٹ بڑی ہے ہمارے آتے ہوئے لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہیں مشکل سے چار ارب ڈالر بھی نہیں ہیں یہ کچھ نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے فری لانسرز کو اپنی آئی ٹی کمپنیز کو انسینٹیوائز ہی نہیں کیا ہم نے ان کو پر ان کو ایسے رکھا جیسے ہم انڈسٹری کو ٹریٹ کر رہے ہیں آئی ٹی انڈسٹری بلکل مختلف ہے اس کی ریکوائیمنٹس مختلف ہیں ان کے انسینٹیوز مختلف ہیں تو یہ پہلی دفعہ اب ہم نے ان کو پوری طرح انسینٹیوائز کیا اپنے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر کو کمپنیز کو بھی فری لانسرز کو بھی ہم نے پوری طرح انسینٹیوائز اور چھوٹ دی ہے کیونکہ یہاں تو ایک ینگ پاپولیشن ہے ہماری دنیا میں دوسری دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان عبادی ہے اور یہ آئی ٹی کے لیے یہ تو سب سے بڑی ریکوائیمنٹ ہے ہاں ہم نے اور بھی کام کرنا ہے ہم نے آئی ٹی پروفیشنلز کے لیے بوٹ کیمپس کرنا ہے ہم نے ان کو ان کے لیے اپنے یونیورسٹیز میں بھی سیلیورس چینج کرنا ہے یعنی ہم نے ان کو اور بھی مدد کرنی ہے لیکن سب سے امپورٹن چیز کہ جب ہم ان کو انسینٹیوائز کریں گے اور ان کو بریکس دیں گے تو جو سب سے تیزی سے سیکٹر آگے بڑھے گا وہ انشاءاللہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہوگا میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑے کرنے کے لیے پاکستان کی بزنس کمیورٹی پوری طرح ہماری مدد کرے گی اس میں پارٹنرز بنے گی کیونکہ دیکھیں جب فورن پالیسی جو ایک ملکی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک آزاد اور خود مختار اور ایک غیرت مند فورن پالیسی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ملک اپنے پیر پہ کھڑا جو ملک ہاتھ پھلا کے پھڑتا ہے کبھی ادھر کرزیں مانگ رہا ہے کبھی ادھر سوچ رہا ہے کہ کوئی ہمیں ایڈ دے گا اور ایڈ کی وجہ سے جو اپنی فورن پالیسی چینج کر دیتا ہے فورن پالیسی بنا دیتا ہے جو کہ اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کے خلاف ہے کیونکہ وہ پیر پہ نہیں کھڑا یہ یاد رکھیں ان کی دنیا حزت نہیں کرتی دنیا اللہ کا ایک قانون ہے جب سے اس نے دنیا بنائی ہے کہ اللہ سے جب آپ مانگتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے لیکن جب انسان کے سامنے آپ ہاتھ پھلاتے ہیں تو اس کو ترس تو آپ کے پر آ جائے گا ہے لیکن آپ کی عزت نہیں کرے گا وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی دنیا اس کی عزت نہیں کرتی اور یہ پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہمیں وہ قوم جس میں اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی ہے پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں لیکن ہم نے کبھی اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کی کوشش ہی نہیں کی آسان چیز تھی ایڈ لے لو اچھا جی وہ افغان جہاد میں شرکت کر لو کیونکہ وہ پیسے آ رہے ہیں اور زیادہ حق کہہ رہے جی پینٹس ساری قوم بڑی خوش ہو رہی ہے جی پینٹس یعنی کہ اور پیسے دو تو ہم جنگ لڑے گئے اور پھر دوسری دوہ دوسری باری آتی ہے تو وہی لوگ پہلے ہم جہاد کرتے ہیں اور بڑا جی جہاد روسی آئے ہوئے تو جہاد کرنا بڑی اچھی چیز ہے گیارہ سال کے بعد جب امریکی افغانستان میں آتے ہیں آپ جی جہاد دہشت کرتی بن گئی ہے صرف تب ہی پیسے مل رہے تھے ابھی پیسے مل رہے تھے دیکھیں ہاں تو پھر جو زلت ہمیں اٹھانی پڑی پھر ہمیں امریکہ کو تو برا بنا نہیں کہنا چاہیے ہم نے خود اپنے آپ کو زلیل کیا اپنے لوگ بھی مروائے اپنا سب کچھ کیا صرف اس لیے کہ ہم بجائے تکڑے فیصلے کریں اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے ہم حسان راستہ لے لیتے ہیں شارٹ کٹ لے لیتے ہیں کوئی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا آپ نے اگر اوپر جانا ہے میند کریں آپ اپنی غلطیاں دور کریں سیکھیں اپنی ماضی سے کیا غلطیاں کیے اور سب سے بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کو زور نہیں دیا کبھی بھی ملک جس کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھ رہی ادھر اس نے کیسے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے مہاتر محمد نے مجھے کبھی نہیں بھولتا پہلی دفعہ ہم بیس سال پہلے ملا تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ کیسے ملیشیا ہمارے سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا پاکستان اور ملیشیا کا آج سے پچاس سال پہلے میرے ساتھ ایچ ایزٹ کالج میں ان کے شزادے آگے پڑھا کرتے تھے وہ سوچ نہیں کوئی سکتا تھا کہ پاکستان کہا ملیشیا کا تو اس نے کہا کہ ہم صرف پہلے ٹن اور ربر بیشتے تھے دنیا کو ہم نے کہتا میں نے شروع کی الیکٹرونکس ملیشیا میں پہلے ایک کارٹیج انڈسٹری بنا کے گھروں کے اندر ہوں ہم نے کہا اچھا جی تم اسیمبلی پلانٹس لگا لو انسینٹیوائز کر دیا وہ ان گھروں سے شروع ہوئے اسیمبلی پلانٹس الیکٹرونکس کے اور وہ دس سال کے بعد اسی عرب ڈالر کی ان کی ایکسپورٹس ہو گئی الیکٹرونکس کی تو ہم نے تو کبھی کسی نے یہ سوچا نہیں کہ ہم صرف ٹیکسٹائل کے اوپر تو مرک نے نہیں اوپر جانا تو انشاءاللہ جو ہماری پالیسی چینج ہے لانگ ٹرم پالیسیز ہیں اس کے اندر جو بیس ہوگا میں صرف اس لیے آج آپ سب کو میں نے خوصرہ بختیار کو اور رضاق دعوت کو کہا کہ دعوت دیں ہماری چیمبرز کو بزرس کمیونٹی کو تاکہ ہم آپ کو واضح کر دیں کہ ہمارا آپ ڈائریکشن کیا ہے ہم نے انڈسٹلائز کرنا ہے پاکستان کو ہم نے ہر قسم کے انسینٹیوز دے رہے ہیں اور جو ہمارا سمال اور میڈیوم انڈسٹری جو بیک بون ہوتی ہے جو سب سے زیادہ نوکریاں دیتی ہے روزگار پروائیڈ کرتی ہے اس کے لیے ساری رکاوٹیں ختم کر کے ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے اور پھر جو ہمارا سب سے بڑا اساسا اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو پاکستان میں لانے کے لیے ہر قسم کی فسیلٹیز دے رہے ہیں شکریہ